ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم جیمز چوائس کے جس نوول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اپورٹیٹ آف دا آرٹیسٹ ایز آ ینگ مین جیمز چوائس ایک آئرش رائٹر ہے اور اس نے یہ نوول 1905 سے رہ کر 1914 میں لکھا اور 1916 میں یہ نوول پبلش ہوا یہ دور موڈرنیزم کا دور تھا اور اس نوول میں کنسٹلیرومنٹ کی ٹیکنیک کو یوز کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے انسان کی میچورٹی اور ینگ ایج کا تذکرہ کرنا اس کے علاوہ اس میں سٹریم آف کانشیس نیس کی ٹیکنیک کو بھی یوز کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کی فیلنگز اور ایموشنز پر فوکس کرنا اور پلوٹ کو اتنی زیادہ ترجیح نہ دینا اس کے علاوہ یہ نوول ایک تھرڈ پرسنٹ نریشن ہے یہ جیمز چوائس کا فرسٹ نوول ہے اور آٹو بائیو گرافیکل ایلیمنٹس بھی اس میں پائی جاتے ہیں اس نوول میں ہیرو پر اس کی فیملی کا ریلیجیس اور پلیٹیکل انفلوینس دکھایا گیا ہے جو کہ بعد ازاں ختم ہو گیا تھا اگر ہم اس نوول کی سیٹنگ کی بات کریں تو یہ آئرلینڈ کے شہر یعنی ڈبلن کا منظر پیش کرتا ہے اور بیسویں صدی کا زمانہ دکھایا گیا ہے آئرلینڈ کے زیادہ تر لوگ کیتھلک چرچ ہی کو فالو کرتے تھے اور یہی چرچ ان پر رول کرتا تھا اور چرچ کی آثورٹی اتنی بھڑ گئی تھی کہ وہ پوری کی پوری آبادی سے صرف اور صرف اوبیڈینس ہی ایکسپیکٹ کرتا تھا اب ہم آتے ہیں اس نوول کی سمری کی جانب یہ نوول ٹوٹل فائیو چپٹرز پر کنسسٹڈ ہے اس نوول میں رائٹر کی زندگی کی تھرو آؤٹ بلر سی یادیں دکھائی گئی ہیں یعنی جب وہ بچہ تھا تو اس وقت اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا اور اب تک اس کے مائنڈ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ تمام چیزیں اس نوول میں دکھائی گئی ہیں فرس چپٹر میں بیان کیا گیا ہے کہ نوول جب شروع ہوتا ہے ہمیں ایک بچے کا ذہن دکھایا گیا ہے جس میں اس کی فیلنگز اور اس کے ایموشنز دکھائے گئے ہیں اور وہ کس طرح سے چیزوں کو ٹچ کرتا ہے محضوز کرتا ہے سمیل کرتا ہے اور مختلف آوازیں سنتا ہے در حقیقت رائٹر ہمیں بچے کے ذہن میں چلنے والی کشم کش کا بتاتا ہے کہ وہ اپنی فائیو سنسز کے تھرو چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے ایک بچہ کس طرح سے چیزوں کو اپنی میمری میں ریکورڈ کرتا ہے اور کس طرح سے ان پر رسپونس دیتا ہے یہ بچہ در حقیقت اس نوول کا ہیرو ہے جس کا نام سٹیفن ڈیڈالس ہے تین سال کی عمر میں سٹیفن اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے اور اپنی فیزیکل ورڈ کا اسے اندازہ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے میمبرز کو پہچاننا شروع کرتا ہے اور لینگویج کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو اپنے باپ کے داڑی والے چہرے کی پہچان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے آنے والی میٹھی سی خشبو کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے پھر اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ یورن کر کے اپنے بستر کو گیلا کر دیتا ہے تو اس سے اسے بہت ہی بے آرامی سی محسوس ہوتی ہے بنیادی الفاظ بھی وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ بیبی، ٹکو، موکو وغیرہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اسے میوزک میں بھی انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے اور وائلڈ روزز کے مطلق جو گیت ہے وہ بہت شوق سے سنتا ہے اس دوران اس کے دل میں بغاوت یعنی ریبلین کا جذبہ بھی آ جاتا ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے کا بھی سوچتا ہے پھر اس کی اگلی میمری مزید تین سال کے بعد شروع ہوتی ہے یعنی جب اس کی عمر چھ سال ہو جاتی ہے وہ سکول میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک اتلیٹک گروپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جہاں وہ کلونگوز وڈ کالج میں اپنے دوستوں کے ساتھ فائٹنگ کا کمپیٹیشن بھی کرتا ہے یہ بیسیکلی ایک بورڈنگ سکول تھا جہاں اسے ایڈمیشن کروا دیا گیا تھا دوسرے لڑکوں کی نسبت سٹیفن ذرا کمزور اور چھوٹے قد کا لڑکا تھا اس کی آئی سائٹ میں ذرا بھیگ تھی اور اسے گھر کی بہت یاد آیا کرتی تھی اس طرح وہ اپنی اداسی کو ختم کرنے کے لیے شام کی عبادت میں بہت دلچسپی لیتا تھا اس سکول میں سٹیفن کا سب سے برا وقت تب آیا جب ایک لڑکا جس کا نام ویلز تھا اس نے اسے ایک کٹر میں دھکا دے دیا جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہوا اور اسے کئی دن ہسپیٹل میں گزارنا پڑے تھے اس ہسپیٹل میں سٹیفن کی ملاقات ایتھی سے ہوئی جو کہ ایک ایسے شخص کا بیٹا تھا جو کہ گھوڑوں کی ریس لگوایا کرتا تھا ایتھی نے سٹیفن کو بتایا کہ اس کا بھی ایک بہت ہی غیر معمولی نام ہے اس ہسپیٹل میں سٹیفن کی ملاقات مائیکل سے ہو گئی جو کہ بیمار بچوں کی دیکھ بال کیا کرتا تھا اور انہیں ڈلی کی خبریں پڑھ کے سنایا کرتا تھا تا کہ ان کی تنہائی کم ہو سکے اگٹی سٹیفن اپنی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا اور وہ سوچتا کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ لڑکا ویلز جس نے اسے گھرایا تھا وہ بہت پچھتائے گا کہ اس کی وجہ سے سٹیفن کی موت واقع ہو گئی ہے ان دنوں وہ ایک جوان رومنٹک آئرش ہیرو جس کا نام چارلز سٹیورٹ پیرنل تھا اس کے بھی بہت خواب دیکھا کرتا تھا اس طوران اس ہیرو یعنی پیرنل کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کا سٹیفن کے ذہن پر بہت کہہ رہا اثر ہوا جب سٹیفن کرسمس سیلیبریشن کے لیے اپنے گھر واپس آیا تو کرسمس کے ڈنر ٹیبل پر سٹیفن کے پیرنٹس پیٹھے تھے یعنی اس کے باپ کا نام سائمن اور اس کی ماں کا نام میری تھا وہاں اس کے باپ یعنی سائمن کا ایک دوست بھی آیا ہوا تھا جس کا نام جان کیسی تھا سٹیفن کا گریٹ انکل یعنی چارلز بھی وہاں موجود تھا اور سٹیفن کی اولڈ نرس جس کا نام ڈانٹے ریورڈن تھا وہ بھی وہاں موجود تھی سٹیفن کے لیے یہ موقع بہت ہی خوشی کا تھا کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنی فیملی کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملا تھا لیکن اس کی یہ خوشی جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ اس دوران کیتلک چرچ اور پولیٹکس کی گفتگو شروع ہو گئی اور آئرش نیشنلسٹ یعنی چارلز سٹیورڈ پیرنل کی ڈیتھ کی باتیں شروع ہو گئیں اس کے باپ یعنی سائمن کا جو دوست تھا اس کا نام کیسی تھا وہ پیرنل کا ایک بہت بڑا سپورٹر تھا اس کے بیان کے مطابق پیرنل کے ساتھ نانسافی ہوئی تھی اس کے بیان کے مطابق چرچ کی وجہ سے ہی کیسی کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا پھر وہ پیرنل کی ایک میریڈ خاتون یعنی کیٹی اور شیعہ کے ساتھ محبت کا بھی ذکر کرتی ہیں اس کے بعد سٹیفن کی اولڈ نرز جس کا نام ڈانٹی ریورڈن ہے وہ چرچ کے ایکشن کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پیرنل کی کیٹی میں انوالفمنٹ میں چرچ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کیسی کہتا ہے چرچ نے اب لوگوں کے سیکلر معاملات میں بھی دخل اندازی شروع کر دی ہے اس لیے شاید اب یہ پورے کے پورے آئرلینڈ پر رول کرے گا ان دلائل سے تنگ آ کر ڈانٹے وہاں سے دروازے کو پٹکتی ہوئی چلی جاتی ہے اور سائمن اور کیسی اپنے بلوڈ ہیرو یعنی پینل کے بارے میں سوچ کر رو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹیفن واپس اپنے سکول آ جاتا ہے اور یہاں آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کو اس بات پر سزا دی جائے گی کہ انہوں نے چرچ میں سے وائن چوری کر لی ہے اس کے علاوہ ان لڑکوں پر یہ بھی الزام لگا تھا کہ وہ ہومو سیکشوالٹی میں ملوث پائے گئے ہیں اس کے بعد سٹیفن کی ملاقات ایلین وینس سے ہوتی ہے جو کہ سفید ہاتھوں والی ایک لڑکی ہے اور اس کے ہاتھ آئیوری کی طرح سفید دکھائی دیتے ہیں اس لڑکی کو دیکھ کر سٹیفن کو اپنی عبادت کے دوران بولے گئے دو کلمات یاد آتے ہیں ٹاور آف آئیوری اور ہاؤس آف گولڈ پھر اس کے بعد سٹیفن اپنی کلاس میں چلا جاتا ہے فادر آرنل ان کی لیٹن کی کلاس پڑھاتا ہے اس کے بعد فادر ڈولن وہاں آ جاتا ہے اور وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ فلیمنگ اور سٹیفن اپنا سبق تیار نہیں کر رہے فلیمنگ اور ڈسپلن کی تقید کرنے کے بعد ڈولن سٹیفن کے پاس آتا ہے اس کی سرزنش پر سٹیفن اسے کہتا ہے کہ اس کے گلاسز ٹوٹ گئے تھے اس لیے وہ اپنا کام نہیں کر سکا لیکن ڈولن اس بات کو ایک جھوٹا بہانہ سمجھتا ہے اور وہ سٹیفن کے ہاتھ پر سٹکس کے ساتھ ضربیں لگاتا ہے کیونکہ ڈولن کے مطابق ہاتھوں پر چھڑیاں لگانا ہی سٹوڈنٹس کو سستی سے دور رکھتا ہے اس ظلم پر سٹیفن کو بہت اوسع آتا ہے اور اس کے دوسرے کلاس فیلو بھی بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور وہ سٹیفن کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ سکول کے ریکٹر کو اس کی شکایت کرے لیکن سٹیفن کو پتا ہے کہ اس ایکشن کا ریزلٹ بہت ہی برا آئے گا لیکن پھر بھی وہ کیسل میں چلا جاتا ہے اور ریکٹر کے سامنے ساری کی ساری کہانی بیان کرتا ہے ریکٹر کا نام فادر کانمی ہے وہ ایک بہت ہی نیک دل اور ہمدرد شخص ہے وہ سٹیفن کو یقین دلاتا ہے کہ وہ لازمان فادر ڈولن کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کرے گا یہ بات سٹیفن کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے اور اس کی جررت اور دلیری میں اضافہ کرتی ہے چپٹر ٹو میں بیان کیا گیا ہے کہ سٹیفن اپنے گھر واپس آتا ہے اور موسم گرمہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارتا ہے اب اس کی فیملی بری سے بلیک راک میں شفٹ ہو چکی ہے جو کہ ڈبلن سے سعوت کی جانب تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہے سٹیفن اپنے باپ اور اپنے گریٹ انکل یعنی چارلز کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتا ہے وہ انکل چارلز کے ساتھ ڈیلی واک پر بھی جاتا ہے وہاں ان کی ملاقات سٹیفن کے باپ کے ایک دوست یعنی مائک فلن کے ساتھ بھی ہوتی ہے مائک فلن سٹیفن کو بھاگنے کا فند سکھاتا ہے کیونکہ سٹیفن کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ مائک نے بہت سے رنرز کو ٹرینی دی ہے لیکن جلد ہی سٹیفن کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے مائک کے متعلق بہت زیادہ ایگزیجریشن یعنی بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے یعنی مائک اتنا اچھا ٹرینر نہیں ہے جتنا کہ اس کے باپ نے اسے بتایا تھا رننگ سے واپس آنے کے بعد وہ انکل چارلز کے ساتھ چیپل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے انکل کو دعا کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا انکل اتنیا سیریس ہو کر کیوں دعا کرتا ہے ہر ویکنڈ پر سٹیفن اپنے انکل اور اپنے فادر کے ساتھ لمبی واؤک کے لیے رہتا ہے اور اپنی فیملی سے آئرش پولیٹکس کی کہانیاں بڑے سبر سے سنتا ہے اگرچہ اسے بڑے الفاظ کی تو سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ دا کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو کی اڈونچرس اور رومنٹک لینگویج سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا اس ناول کو پڑھ کر وہ میرسیڈیز کا ایک لور پنتا جا رہا تھا موسم گرمہ کے آخر تک سٹیفن کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب وہ دوبارہ کلونگ ووز وڈ کالگ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کے فیملی کی مالی حالت اس کے باپ کی غلطیوں یعنی بہت زیادہ کرز لینے کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو چکی تھی اس لیے ان کے فیملی کو ڈبلن میں شفٹ ہونا پڑا ان چیزوں کا سٹیفن کی لائف پر بہت برا اثر پڑا اور وہ سارا وقت میرسیڈیز کے لیو اور رومنٹک تھوٹس میں کھویا رہتا تھا اس نے بائرونسک لینگویج میں رومنٹک پوائم بھی لکھی اس کے بعد اس کے باپ نے اسے بیلویڈیر کالج میں ایڈویشن کروا دیا جہاں اسے ہاسٹلائز نہیں ہونا پڑتا تھا بلکہ وہ ایک ڈیز سکولر تھا اس کے بعد تقریباً ٹو اینڈ ہاف یرز کے بعد سٹیفن کی ایج فورٹین یرز ہو چکی تھی اور اس میں بہت ہی کانفیڈنس آ چکا تھا اور بیلویڈیر سکول میں وہ اپنے آپ کو ایسے رائٹنگ اور ایکٹنگ میں کافی ایکسپرٹ بنا چکا تھا جب سٹیفن تھیئٹر میں جانا شروع ہوا تو اس کے کلاس میٹس یعنی ہیرن اور ویلیس نے اس کا بہت زیادہ مزاق اڑانا شروع کر دیا اور ایک لڑکی جس نے سٹیفن میں ذرا انٹرسٹ شو کیا انہوں نے اس کے متدق بھی سے کافی تنگ کرنا شروع کر دیا لیکن سٹیفن ان کو جواب دینے کی بجائے دل ہی دل میں کچھ دعائیں پڑتا رہتا تھا اس کے علاوہ اس سکول میں وہ انگلیش ایسے رائٹنگ میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا تھا کہ اس کا انگلیش تیچر جس کا نام مسٹر ٹیٹ تھا وہ بھی اس کی کافی تعریفیں کرنے لگا تھا اس کے اس کے باقی کلاس فیلو جیسا کہ ہیرن وغیرہ اس سے جیلسی فیل کرنے لگے تھے ایک مرتبہ جب سٹیفن سے اس کے فیورٹ رائٹرز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کارڈینل نیومن اس کا فیورٹ پروز رائٹر ہے اور بائرن اس کا فیورٹ پوائٹ ہے لیکن دوسروں نے اس پر فورس کرنا شروع کر دیا کہ بائرن اچھا شاعر نہیں تھا اس بات پر انہوں نے اسے خوب مارنا پیٹنا شروع کر دیا لیکن اس پر بھی سٹیفن نے کسی قسم کی کوئی مضاہمت نہیں کی اس کے بعد سٹیفن کو سٹیج پر ایک پلے میں ایکٹنگ کا موقع ملا جس میں اس نے ایک فنی قسم کے ممکری ٹرینر کا رول پلے کرنا تھا لیکن اس نے سوچا کہ وہ لڑکی جسے وہ محبت کرتا ہے شاید وہ بھی اس تھیٹر میں بیٹھی ہوگی اس لیے وہ بہت زیادہ شرما رہا تھا کہ اس کے سامنے وہ اس طرح کی کومک ایکٹنگ نہیں کر سکتا لیکن جب اس نے ایکٹنگ کی تو اس میں بھی وہ بہت زیادہ کنفیوز دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد سٹیفن اپنے باپ یعنی سائمن کے ساتھ کورپ کی جانب گیا جہاں پر اس کے باپ نے اپنی تمام پروپرٹی فروخت کرنی تھی کیونکہ دیوالیا ہونے کی وجہ سے اب اس پروپرٹی کا آکشن ہونے والا تھا یعنی اس کی نلامی ہونے والی تھی اس ٹرین کے سفر کے دوران سٹیفن بہت زیادہ بوریت محسوس کر رہا تھا اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کا باپ سائمن بہت زیادہ شراب پی رہا ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہے اور وہ اسے اپنے پرانے دوستوں کے متعلق بھی بتا رہا تھا پھر اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹا سائمن کے کیون پولج میں پہنچ گئے جہاں پر اس کا باپ سائمن ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ رہا تھا پھر یہ دونوں سائمن کے کلاس میں پہنچ گئے اور اس کے ڈسک کو بھی تلاش کر لیا اس کے ڈسک کے اوپر فیٹس کا لفظ بڑی صفائی سے کارف کیا گیا تھا جو کہ ابھی تک دکھائی دے رہا تھا ڈسک پر لکھے ہوئے اس لفظ کو دیکھ کر سٹیفن کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اس زمانے میں بھی سیکس کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے اس کے بعد اس کا باپ اسے اپنے فرنڈز کی باتیں بتانے لگا اس کے بعد سائمن نے اپنے بیٹے سٹیفن کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیں لیکن اس میں وہ کسی قسم کا انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تھا اس کے بعد سٹیفن کے اندر جوانی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہا تھا اس کے علاوہ اس نے ایسے رائٹنگ میں بہت ہی نام پیدا کر لیا تھا اور اسے اس کے عوض پرائز بھی ملا تھا یہ رقم اس کی توقعات سے بھی زیادہ تھی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں پر خرچ کرے اور دوسری طرف وہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرپ تھا اپنی ایموشنل سٹیسفیکشن کے لیے وہ ٹبلن ہی کے ایک کہبہ خان نے یعنی بروتھل میں چلا گیا جہاں پر پنک گاؤن میں اسے ایک پروسٹیٹوٹ یعنی ایک توائف دکھائی دی یہ اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ اس نے کافی ٹائم سپینڈ کیا یہاں پر اس نوول کے فرسٹ ٹو چپٹرز کمپلیٹ ہوئے نیکسٹ لیکچر میں ہم چپٹر نمبر تھری کو سٹارٹ کریں گے اس پورے نوول کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر اپوٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایس آئی ینگ مین کی پلی لیسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فار اٹینڈنگ دس لیکچر